بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرحبا ٹی وی میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بائی کا سعودی عرب میں اقامہ ختم ہو یا اس پر حروب ہو تو اس صورت میں وہ توقلنا میں اپنی ریجسٹریشن کیسے کرا سکتا ہے ایک ایر ملکی نے توقلنا انتظامیہ سے ٹیوٹر پر سوال پوچھا کہ میرا اقامہ ختم ہے کیا میں توقلنا میں ریجسٹریشن کرا سکتا ہوں توقلنا ایپ انتظامیہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جن غیر ملکیوں کا اقامہ ختم ہے یا جن پر حروب کی ریپورٹ ہے وہ بھی توقلنا میں اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ توقلنا ایپ کا نیا ورژن 2.6.3 آپ لوگوں کے موبائل میں ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے توقلنا انتظامیہ نے مزید کہا ہے کہ ایپ کی تمام خدمات حاصل کرنے کے لیے ایک تو توقلنا ایپ کا نیا ورژن ڈاؤنلوڈ ہونا چاہیے اور دوسرا موبائل سسٹم اپ ڈیٹ ہونا چاہیے یعنی آپ لوگوں کا موبائل پرانا نہ ہو نئے انڈرائیڈ سسٹم ہو تو آپ لوگوں کے موبائل میں توقلنا ایپ کے تمام فیوچر کام کریں گے اگر آپ لوگوں کا موبائل پرانا ہو انڈرائیڈ کا کوئی پرانا ورژن ہو تو اس میں توقلنا ایپ کے کچھ فیوچر کام نہیں کرتے توقلنا ایپ انتظامیہ نے مزید کہا کہ اگر کسی کو ریجسٹریشن میں دشواری پیش آ رہی ہو تو وہ توقلنا کی ویب سائٹ سے بھی ریجسٹریشن کر سکتا ہے لیکن وہ تمام غیر ملکی بھائی جن کا اقامہ ختم ہے یا جن پر حروب کی رپورٹ درج ہے اب وہ بھی توقلنا ایپ میں اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ بہت سارے حرجی بھائی جن کا اقامہ ختم ہے یا حروب ہوتا ہے یا مطلوب ہے کفیل کی طرف سے وہ بھی آپ توقلنا ایپ میں اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سعودی عرب کی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ